ہماری عوام بھی چاہتی ہے کہ ہم انڈیا کو ہرائیں اپنی کنٹریز سے محبت ہے مگر آپ ہمیشہ ان چیزوں پر فوکس کرتے ہیں جو آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے ویدرز اور بارش یہ ہمارے تو ہاتھ کی چیزیں ہیں نہیں جی بھائی پاکٹی ریزوان ملبرن میں انڈیا کے خلاف پاکستان کھیلا تھا جو کہ بلکل کلوز جا کے پاکستان ہارا اور یہ والا میچ کینڈی والا بھی مکمل نہیں ہو سکا ہے پھر دس تاریخ کو پہچے تو یہ اسائنمنٹ ادھوری رہتی ہے پچیس کروڑ لوگ چاہتے ہیں کہ انڈیا کو ہم ہرائیں اس بار دیکھیں یہ تو پاکستان کی ہماری عوام بھی چاہتی ہے کہ ہم انڈیا کو ہرائیں اور انڈیا والے ایک عوام بھی چاہ رہے کہ پاکستان ہار جائیں یہ تو ایک اپنی کنٹری سے محبت ہے اور ہماری محبت کی انڈیہائی ہے کہ اگر آپ ہر ایک پلیئر کو دیکھ لیں تو بہت زیادہ کمیٹ اور ہارڈ ور کر کے آ رہے ہوتا ہے یہ ایسا نہیں ہوتا کہ جب ایونٹ میں ہم پہنچتے ہیں اور ہماری اس دن کی مہت بہت زیادہ ہو تو ہم ایونٹ کو جانا اچیف کریں گے اگر آپ دیکھ لیں تو اگر نمبر ایک آج پاکستان کی ٹیم ہے تو اس سے دو تین سال پہلی کی ایک پروسس سٹارڈ ہوئی ہے ایک میٹنگ سٹارڈ ہوئی تھی دو تین سال پہلے تو وہ جو ہے نا میٹنگ ابھی بھی اس سب کے ذہنوں میں ہے کہ نمبر ون تو یہاں بھی آگر ہم انڈیا کو آج کی دن کیلئے سوچے کل کیلئے سوچے کہ ہم انڈیا کو ہرانا ہی تو اس کی پچھے پروسس ہے پورا اور الحمدللہ ہماری کوشش اور چیزیں بالکل سب کے سامنے ہیں اس پر کمپرومائز نہیں ہے ہارڈ ورک پر کمپرومائز نہیں ہے باقی ریزلٹ تو ہمیشہ من اللہ پر چھوڑا ہوا ہے دبائی کے بعد آپ یہ سین دیکھنے کو ملے بہت اچھا لگا آپ پاکستان انڈین کرکٹرس آپ اس میں بیٹھ کے بڑی کپشپ لگاتے ہیں اور آپ نے ایک بڑا اچھا بوٹ گولا تھا انٹرنیشن میں بڑا ہیٹ ہوا کہ ہم لوگ کے فیملی کی طرح ہیں تو کتنا اچھا فیلنگ ہوتا ہی ہوں اپنینڈ ٹیم کے ٹکٹرس کے ساتھ میں سے پہلے بیٹھ کے کپشپ لگانا ہے دیکھیں جی چیزیں مختلف میڈیا میں تو ہمیشہ چیزیں مختلف ہی نظر آتی ہے کیونکہ شیشے میں دیکھنا لوگوں کی سوچیں اور باتیں کرنا ڈیفرنٹ ہوتا ہے مگر جانا تھا کہ انڈیا کے پلیئرز اور ہماری پلیئرز کے بلکی میں انڈیا جتنے بھی ہیں ان سب کی بات کر رہا ہوں ہمارے میں سے پہلے ہاپس میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ پھر ایک زمانہ تھے کہتے ہیں کیا رو اس پلیئر سے ملا تھا اس کی عادت تھی اس کی اچھیمنٹ تھی تو ایسا ہی ہوتے کہ جب ہاپس میں بیٹھتے ہیں تو اپنی چیزیں کو شیئر کرتے ہیں کہ ہماری ہارڈ ورک کیا ہے ہماری اچھیمنٹ کیا ہے تو اسے راتکولی سے بھی بات ہوئی ہوگی سمیت سے بھی ہوگی کولی سے بھی ہوگی اور کیا کہتے ہیں ویلمسن سے بھی ہے بیس میں خود ویلمسن سے بہت سے چیزیں ہوئی ہے بات اس حوالے سے یہ ایک بہت اچھا سائن ہے ہمارے پلیئرز کے لیے بھی اور ورلڈ کے لیے بھی سب کے سامنے یہ چیز ہے کہ ہمارے اپس میں گراؤنڈ میں چیزیں مختلف ہیں کیونکہ ہر ایک اپنے ملک کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے مگر آف دی فیل جو چیزیں ہیں وہ بلکل ایسے ہیں کہ کیا کہتے ہیں وہ بلکل ڈیفرنٹ ہے اس کو توڑک اوپر گئے اچھا ریزوان کتنا فرسٹریٹن ہوتا ہے جب جب سب ویدر رپورٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں بارش سے انڈیا کا میش بھی نہیں ہوتا آگے بھی پلیئرز کے لیے کتنا فرسٹریٹن ہوتا ہے جب بلکل جی کیونکہ آپ ایک میند کر کے آیاں ہوتے گول سیٹر کے آیاں ہوتے مگر آپ ہمیشہ ہمیں چیزوں پر فوکس کرتے ہیں جو آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں ویدرز اور بارش یہ ہمارے تو ہاتھ کی چیزیں ہیں نہیں مگر ہماری پرپریشن میں توڑی سختی ہوتی ہے کیونکہ ہم سم ٹائم آن اور آف ہوتا رہتا ہے چیزوں میں مگر پروفیشنل آپ کو چیز کے لیے آپ نے آپ کو ریڈی کرنا پڑتا ہے جاید بھائی کی بات مجھے پہنچی تھی مجھے کس نے کہا تھا کہ جاید بھائی نہیں یہ کہا ہوا ہے یقین کریں ان کی الفاظ میری لئے کافی تھے یہ تو ابھی ریسنلی میں اپنی لائف میں ہمیشہ کسی نہ کسی کی لفظ کو لے کے سلتا تھا میں اپنی لائف میں شروع سے ہی کیونکہ مجھے چیز رہا ہے کہ جب میں ایک ایڈ بھی کے ٹائم پہتا ہے تو میں نے ایک بس کے اندر ایک شاعر دیکھا ہوا تھا ایک شاعر تب بس کے اندر وہ اکثر میں اللہ پجب ہماری میری طوری سے ہمت نیچی جادی تھی تو اس کو میں دیکھتا تھا پھر ایک ایسا ٹائم گئے دو تین سال بعد ایک ایسا عام پلیئر نے کہا کہ ایسا ٹیٹ میں میں واحد آپ پلیئر ہو جو سپنر کو بھی کہہ سیتے ہیں فاظ بھول کو بھی کہہ سیتے ہیں اگلے دو سال میں اس میں کل دا رہا مطلب وہ میری لئے بوسٹ کے الفاظ تھی پھر ایک جگہ حفیظ بھائی نے بات کی تھی حفیظ بھی مجھے یاد ہے کہ اس نے ایسن ڈیپل کی ڈیپائنوں میں کہا تھا درہن میں بہت بھی دیس نے کہا تھا کہ یہ پلیئر بیٹھنے والا نہیں ہے اس کو بیٹھانا نہیں ہے بیٹھانا نہیں ہے بیٹھ سمن کلاؤں اور کلاؤں کی کوئی ستا مدنان بھی دنان اکمل دے تو جیب مجھے جاید بھائی کی بات پہنچیا تو یقین کرے کہ ایک بوسٹ والی الفاظ تھی میں کیوں کہ اتنا بڑا لیجن ہے ہمارے پاکستان کو پوری دنیا اس کو جانتی ہے اور میرے بارے میں ایسے الفاظ کہیں تو میرے لیے عزاز پراؤڈ مومنٹ ہے میرے لیے اور انشاءاللہ اللہ سے حمید ہے کہ میں اپنی ہارڈ ورڈ کروں کہ اس کی ان الفاظ کو اچھی تاکی ثابت کروں بہتر ہے بہتر ہے بہتر ہے